اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم والمہدی الموعود علیہ السلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجید والفرخان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَاِ إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم سورہ انکبوت آیت نمبر چونسٹ حاضرین محترم ایک مومن بندہ اسی وقت عبادت کی طرف مائل ہوگا اس کا رجحان بڑھے گا جب وہ اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے کہ اللہ نے کیوں بھیجا ہے اس دنیا میں اس کا آنا کیوں ہوا ہے کس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسے بھیجا ہے جب یہ مقصد سمجھ جائے گا تو عبادت آسان بھی ہوگی عبادت میں لذت بھی ملے گی اور ساتھے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کی توفیق ملتے جائے گی حضرین محترم اگر مقصد کو فراموش کر دے دنیا میں آئے ہیں یوں ہی چلے جا رہے ہیں کوئی مقصد نہیں کوئی ایم نہیں کوئی ٹارگٹ نہیں تو پھر ایسی صورت میں انسان صرف پشتائے گا حدیث شریف میں آیا ہے کہ الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جیسا بوئیں گے ویسا پائیں گے جیسا کروگے جیسی کرنی ویسی بھرنی جو کرتے ہیں وہی واپس ملے گا یہ اللہ کا اصول ہے تم جیسا دھوگے تمہیں پلٹ کے ویسا ہی ملے گا اسی لیے اس مختصر سی زندگی میں اپنے عقیدہ و ایمان کی درستگی اور پختگی اور عمل و عامال کو ٹھیک ٹھاک کر لینا اخل مندی ہے اسی مختصر سی یہیں پر کرنا ہے اور یہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں الٹ رہنا ہے اپنے عقیدہ و ایمان کو بھی اور اپنے عامال کو درست کر لے صحیح کر لے ورنہ قیامت کے دن صرف پشتاوا ہوگا وہاں پشتانے سے کوئی فائدہ نہیں دنیا کی یہ مختصر سی زندگی یہاں پر کیے جانے والے عامال نہ کر کے نہ کرنے والے عامال کر کے ہمیشہ ختم نہ ہونے والی زندگی میں پشتانا بے وخوفی میں آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی روشنی میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں نو آرزویں نو وہ وشیس جو انسان اس دنیا میں کرنا تھا نہ کر کے آخرت میں پشتا تھا کہ ہائے 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 یہ کرتا تو اچھا تھا وہ کرتا تو اچھا تھا نو نمبر ون سب سے پہلے پہلی آرزو جو کفر میں پڑ جاتے ہیں سرکشی میں پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکامات کے خلاف اگنس جا کر زندگی بسر کرنے میں مزے لیتے ہیں دنیا اور دنیا پرستی کے سبب ان کے دل پر جب زنگ چڑ جاتا ہے موت آتی ہے تو موت کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنتو ترابا سورة النبا آیت نمبر چالیس اے کاش اے کاش میں مٹی ہوتا تو کیا اچھا ہوتا تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں کرنے کے کام نہیں یہ نہ کرنے کے کام کرتے رہے جس کے وجہ سے پشتا رہے ہیں دوسری آرزو سورة الفجر آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا لیتنی خدمتلی حیاتی مزے لے لے کہ جب پشتا ہوتا وہ سخت بہت کوفت ہوتی ہاتھ ملتے رہتے اے کاش میں اپنی آخرت والی دائمی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا کچھ کر لیتا کچھ ہو جاتا کب یہ پشتا ہوتا کب ہو رہا ہے موت کے بعد یہ قرآن کہہ رہا ہے آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دوسری آیت تیسری آیت چونکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کے لیے بھیجے ہیں آخرت میں پشتا ہوتا کہ میں کچھ کر لیتا دائمی زندگی کے لیے تو دنیا اور دنیا کے معلومتہ کی محبت میں گرفتار ہو کر آدمی دنیا پیدا کرنے والے سے مومن لیتا ہے اس کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کر لیتا ہے تو پھر اس کی یہی غم اسے اسی غم میں وہ مبتلا رہتا ہے کہ کاش میں باد والی زندگی کی تیاری کر لیتا تیسری وش تیسری آرزو سورہ حاقہ کی آیت نمبر پچیس میں اللہ تعالیٰ یوں بیان کر رہے ہیں کہ یا لیتنی لم اکتہ کتابیا اے کاش مجھے میرا آمال نامہ ہی نہ دیا جاتا یعنی میرا میری اپنی ہسٹوری بک نہ دی جاتی ہوتی جس میں میرے پورے کرتود ہیں تو کاش کتا اچھا ہوتا تو دنیاوی زندگی میں کیے جانے والے ہر ہر کام کا مکمل ثبوت مکمل پروف ہر ایکٹیوٹیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے کرامن کاتبین یہی بات ہے کہ یہ سکایا جاتا ہے کہ کرامن کاتبین لکھنے والے دو فرشتے دائیں اور بائیں ہیں دائیں فرشتے کا کام نیکیاں لکھنا بائیں فرشتے کا کام گناہ اور برائی لکھنا اور انسانوں پر سب سے زیادہ کرامن کاتبین میں بائیں کھاندے والے پر بہت بہت جھتا ہے بہت لوڑ کیونکہ گناہ بہت ہوتے ہیں تو ریکارڈ رکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ یہ مختصر سے زندگی دی ہے تو نتیجے سے بے خبر ریزلٹ سے آدمی بلکل لا پرواہ ہو کر اگر زندگی بسر کرتا ہے حساب و کتاب جیسے بنیادی اخیدیس کو درست نہیں کرتا اور اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا تو تباہی اور ہلاکت اس کا مخدر بن جاتی اور موت کے بعد وہ اعتراف کرتا ہے کہ آئے آئے کاش میرا اپنا آمال نامہ میرا اپنا دفتر مجھے نہ دیا جاتا تو کاش کتا اچھا ہوتا چہوتی موت کے بعد کی عارضو اور تمنا سورہ فرخان آیت نمبر اکٹھائیس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اس عارضو کو اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے جو قیامت میں دنیا کی زندگی میں انسان فائدہ نہ اٹھا کر نقصانات کے کام کرتے ہوئے زندگی بسر کر دیتا ہے اس کی چہوتی عارضو یہ ہوتی ہے کہ یا ویلتا لائتنی لم اتخس فلاناں خلیلا اے کاش میں فلان انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں ہلاک و برباد نہیں ہوتا یعنی جو برا انسان ہوتا ہے جو بدفطرت ہوتا ہے بے دین ہوتا ہے ڈبل فیس والا منافق مرتد ہوتا ہے خدا کا جو باغی ہوتا ہے اس کی دوستی کتنی خطرناک ہوتی ہے کہ خیامت میں جب مرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پشتا ہوتا ہے کہ یہاں پر مجھے پیسے کا لالوچ دیا مجھے ردبے کا دیا مجھے پوسٹ کی لالوچ دی مجھے دھرایا دھمکایا لالوچ دی ہر قسم سے اس دوست نے میرا ستھے ناسا کر دیا برباد کر دیا اب پشتاتا ہے وہاں پر پشتائے گا اس سے پہلے یہاں پر پشتا لو سدھر جاؤ سمل جاؤ کہ دوست کس کو بنانا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ ار رجلو علا دینی خلیلی ہی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جو فرنٹ ہے اس کا دوست ہے اس کے ساتھ یار کے ساتھ یاری ہے تو جیسا ہوگا ویسا اس کی زندگی ہوگی فَلْ يَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَا مَنْ يُخَا لِل ہر شخص اچھی طرح جائزہ لے لے دیکھ لے ٹٹو لے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے یارانا کس کے ساتھ ہے دوستانا کس کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن پشتائے گا ہر گمراہ ہونے والا ارے رے 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 وہ کم مخت مجھے چھپ کے پھر پھر کے میرے پیچھے آیا دوستی کرا آج پورا آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں مرتدین جتے ہیں اللہ نے اچھے بھلے پیاری خوم میں پیدا کیا مرتد ہو گیا اس کے بعد ٹھیکا لے لیں بھٹکانے کا یاری میں دوستی میں بتا رہے ہیں کہ کب تک بھٹکو گے کب تک پرانے دین پر رہو گے کب تک باپ دادا کے نعوذب اللہ دین پر رہو گے یہ بھٹکا رہے ہیں پھر جب وہاں جائیں گے تو یہ دوستی والا بھی اور اصل دوست بھی دونوں پشتائیں گے ہائے 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 اچھا خاص اچھے گھر آنے میں پیدا ہوئے تھے کب تک پلید ہو گئے مرنے کے بعد کی پانچویں آرزو پانچویں وش مختصر سے زندگی میں اچھے ہوتے تو پھر ہمیشہ کی زندگی میں پشتاتے نہیں پانچویں کیا ہے سورہ احضاب آیت نمبر چھے سٹھ پانچویں وش یہ ہے کہ یا لیتنا اتعنا اللہ و اتعنا الرسول اے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لی ہوتی فالو کر لیا ہوتا اللہ کو اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنے اوپر لاغو کر لیا ہوتا تو آج پشتاتے نہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے اگر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرض اطاعت کو چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے تو یہی پشتاوہ ہوگا یہی پشتاتے رہے گا جو میں نے آپ کے سامنے کیا موت کے بعد کی چھٹی آرزو چھٹی وش قرآنی آیت کی روشنی میں کیا ہے سورہ فرخان آیت نمبر ستائیس یا لیتنی یا لیتنی اتخستو مار رسولی سبیلہ اے کاش میں رسول ہی کے راستے کو اپنا لیا ہوتا آئے ہائے رسول کا راستہ تو نجات کا راستہ ہے میں دنیا میں وہ بات سمجھ جاتا رسول کے راستے کو اپنا لیتا تو آج یہ پشتاوان نہ ہوتا ساتھویں آرزو سورہ نساء آیت نمبر تیریت اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا لیتنی کنتو معاہم فعفوظ فوزن عظیما اے کاش میں بھی ان مجاہدین اسلام کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا منافقین دیکھے کہ ارے ہم جنگ میں جائیں گے تو پیسے کا نقصان جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے ابھی جینا ہے ابھی مزے لینا ہے یہ سوچ سوچ کے جہاد جیسے بڑی نعمت سے محروم رہ گئے تو یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ یہاں جو مال دیا یہاں جو جسم دیا یہاں جو جان دی جو تن دیا ساتھ ٹیمپروری ہے آرزی ہے تھوڑے عرصے کے لیے لیکن اس کے بعد خبر کی زندگی بہت طویل پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی اب اندازہ لگئے کہ اس مختصر سی زندگی میں آدمی اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کترائے گا جان و مال کو بچانے ہی سازش کرے گا کوشش کرے گا تو اس زندگی کو دینے والے الحیو الخیوم اللہ سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ خیامت کے دن پشتائے گا کہ کاش میں بھی ان مجاہدین کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا اب آٹھوی وش موت کے بعد کی آٹھوی وہ خواہش وہ تمنا وہ عرض جو سورہ قحف کی آیت نمبر بیالیس میں ذکر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا لیتنی لم اشرک بربی اہدا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھڑایا ہوتا اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو پارٹنر نہ مانا ہوتا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا تو آج یہ صورتحال دیکھنے کی نوبت نہ آتی یعنی انسان پشتائے گا شرک وہاں پر موت کے نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بنیادی اور اولین اخیدے کو پوری دنیا میں پھیلا چکا اب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس توحید کی دعوت نہیں آئی تھی اللہ کو ایک ماننے کی دعوت نہیں آئی تھی یہ کوئی گلا نہیں کرے گا لیکن جب مر جائے گا تو مرنے کے بعد اس کی کھلیں گی اور ہوش میں آئے گا اور اس کے بعد پشتائے گا تو وہاں کا پشتانہ اس مختصر سی زندگی کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں پشتانہ بے وخوفی ہے اسی لئے اللہ نے قرآن پاک جیسے بڑے منیفیسٹو کو ہمارے سامنے رکھا اور اسی میں بتا دیا کہ وہاں کے پشتاوے سے بچنے کیلئے یہی پر درست ہو جاؤ یہی پر اپنے ایمان و عقیدے کو اپنے عمل عامال کو درست کر لو کرک کر لو صحیح کر لو تاکہ وہاں پشتانہ نہ پڑے موت کے بعد کی نوی اہم اور سب سے بڑی آرزو خواہش تمنا عوش مر گئے سڑ گئے ختم ہوگا آگ کھلی کھلنے کے بعد دیکھ رہے امیر المومنین مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اشیاط فرماتے ہیں کہ انناس نیامون لوگ سو رہے ہیں سو رہے ہیں کب بیدار کب ہوں گے موت کے بعد تو موت کے بعد بیدار ہوتے ہیں عقل آتی ہے جب ہی تو یہ اللہ تبارک و تعالی وہ موت کے بعد لوگوں کی ان آرزوں کو ان وش کو ذکر کر بتا رہا ہے کہ دیکھو جو عقل مند ہیں جو واقعی اماندار ہیں وہ اس دنیا میں صحیح ہو جاؤ درست ہو جاؤ تاکہ پھر کفار کی طرح منافقین کی طرح مرتدین کی طرح شرک کرنے والوں کی طرح دین حق سے پلٹ جانے والوں کے بیوخوفوں کی طرح تم وہاں پر نہیں پشت ہوگے اب یہ نوی بڑی اہم ہے اس کو سمجھئے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں سورہ انام آیت نمبر ستائیس اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم پھر سے دنیا میں واپس جائیں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں یعنی تصدیق کر لیں جھٹلا کے آیتیں نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں تو اب اس آیت شریفہ سے دیکھ لیجئے کہ وہاں جانے کے بعد پشتائیں گے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا اور مومینوں کی توہین کرے ایمان والوں کا مزاق ایمان والوں کو بھی مرتد کرنے کی کوشش کرے ایمان والوں کے ساتھ بھی احانت کا رویہ اختیار کرے تو وہاں پر پشتائیں گے یہ وہ نو آرزویں ہیں یہ وہ نائن ویشس ہیں جو موت کے بعد منافقوں دبل فیس دبل رول پلے کرنے والے مشرق اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو پارٹنر شریک بتانے والے کافر جو دین حق کے خلاف حق کو چھپانے والے دین حق کا انکار کرنے والے اور سب سے بڑھ کر مرتدین جنہیں اللہ نے اپنی مرضی سے دین حق والے گھرانوں میں پیدا کیا دنیا کے معمولی فائدوں میں دنیا کے معمولی عہدوں کی لالوش میں دنیا کے لوگوں کی تان میں دنیا کے لوگوں کی لالوش میں آ کر دین حق سے جو مرتد ہو گئے پلٹ گئے وہ خیامت کے دن پشتائیں گے روئیں گے ان کا پشتانہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا ان کا رونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تو یہ نو عارض ایسی ہے انہیں ہم ذہن میں بٹھائے اور اس کے بعد دیکھے کہ اللہ کی پناہ مانگے کہ ہم دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر جانے میں یا انجانے میں کہ اس خسم کی سنگین غلطیوں کے مرتقب تو نہیں ہو رہے ہم سے بھی ایسے بڑے بڑے میسٹکس تو نہیں ہو جا رہے ہیں کہ مختصر سی زندگی کی آسائش میں گھر کر ہمیشہ کی دائمی زندگی میں ناکام نامراد ہونے کے لیے ایسی بدترین عارض ہوئے کہ ہم پھر ماہ نہ کرنے پائیں اس کے لیے ضرور ہے کہ سیلو ٹیسٹر اپنا آپ جائزہ لے اپنا آپ محاسبہ کریں اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حاسبو تم اپنا آپ حساب کتاب لو خبلان تو حاسبو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے وزینو تم خود جو کر رہے ہیں اپنے عامال کو وزن کرو ویٹ کرو دیکھو خبلان تو زینو تاکہ اس سے پہلے نہ پا جائے حساب و کتاب تو حساب و کتاب کے دن پر اگر سچا پکا اخیدہ ایمان ہو تو بندہ بہکتا نہیں سرکتا نہیں راستے سے نہیں ہٹتا حساب و کتاب کو بھلا دیا ہر نتیج ہر عمل کے نتیجے پر نظر رکھ کر عمل اگر کرتے ہیں تو اللہ خود بخود مدد کرتا ہے صحیح کام کرنے کی توفیق دیتا ہے ریزلٹ اس کا کیا آئے گا میں جو کام کر رہا ہوں اس کا ریزلٹ کیا ملے گا اس دنیا میں اور آخرت میں تو پھر اس کے بعد وہ بندہ کبھی بھی حساب و کتاب کے بنیادی اخیدے سے بے نیاز ہوتے گناہ اختیار نہیں کر سکے گا حاضرین محترم ابو دعوت کی ایک حدیث شریف ام المومنین بی بی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے مروی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں خطہ ہی جنتی سارے قیامت تک آنے والے مومنین کی اممہ امماؤں کی اممہ وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا غور سے سنیے پھر اس کے بعد مجھے اور آپ کو توفیق ہوگی خود اپنے ہاتھ میں اپنا کیلکولیٹر لے کر اپنے حساب و کتاب کا جائزہ لیتے رہیں کہ میں نے آج کیا کیا اچھا اور برا جائزہ لے گا جو ازلی ایمان والے ان کا تو یہ حال ہے ام المومنین دوزہ کی آگ کو یاد کیا زارو خطار رو پڑے ہائے زارو خطار رو پڑے جب زارو خطار رونے لگے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری چہیتی بیوی بتاؤ کیا بات ہے آج تم کو کس غم نے رونے پر مجبور کیا کس رنج نے تم کو رونے پر مجبور کیا اور کونسی چیز ہے جو تمہیں رولا رہی ہے تو خربان جائیں ام المومنین بیوی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے جذب صادقہ پر آپ نے عرص کیا کہ میرے سر تاج میں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا لرز گئی اور رو پڑی کیونکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے سیونٹی ٹائمز زیادہ ہے جب میں اس کو یاد کی تو رونے لگی اب یہ سن لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی نے سن تو پھر اس کے بعد ام المومنین بیوی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا عرص کرنے لگی کہ اے میرے سر تاج اے میرے سرکار کیا خیامت کے دن آپ اپنے نتیبی بی اور شافی محشر سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ اپنے فیملی ممبرز کو یاد رکھیں گے اب جواب سنیے سننے کے بعد نصف رونٹے تھڑے ہونا بلکہ یہ کہ جائزہ لینا محاسبہ کرنا کہ اللہ کے نبی شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صحابی کیا فرماتے ہیں ان کا مقام مرتبہ ردبہ اتنا عظمت والا ہونے کے باوجود تین جگہ سے ریسپانس ریبٹین نہ ہونے کی بات کر رہے تین مقامات اور اللہ کے نبی سے سوال کیا کریں بی بی کہ آپ اپنے گھر والوں کا فیملی ممبرز کا سارے مومنین کا نہیں آپ اپنے اہل خانہ کا کوئی یاد رکھیں گے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم ارشاد فرمائے کہ اے عائشہ سن لو تین مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سرکار کی بات تھی یہ فرما سکتے تھے کہ کوئی یاد کرے نہ کرے میں تو اہل خانہ کو یاد رکھوں گا نہیں آپ نے کہ دیا کہ فیملی میمبر کے لیے تو بات رہی کوئی کسی کو یاد نہیں کر گا نمبر ون پہلا میزان ترازو ویٹ مشین جب تنی جائے گی اس میں آمال تولے جائیں جب تولے جائیں گے تو وہاں میزان ترازو بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا وہ ایسا سنگین موقع ہوگا اتنا خطرناک ہوگا اتنا وشت اور دہشت کا ہوگا کہ کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا نہ میں فیملی میں برس کا رکھ سکتا پہلا تو اب سوچ یہ پھر مطلب یہ کہ میرے اپنے عامال کا ذمہ دار کون میں آپ کی اپنے عامال کا ذمہ دار کون آپ سب تلے جائیں گے دوسرا موقع نام عامال کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب کہا جائے گا کہ آؤ اپنا عامال نامہ پڑھو اقرا کتابہ کا تم اپنا خود عامال نامہ کہاں دیا جاتا ہے اس کے داہنے ہاتھ میں یا اس کی پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں یہ بھی سچویشن انتہائی خطرناک ہے جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکتا اے عائشہ ذرا سنو تیسرا وہ مخام جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکتا وہ پل سرات بال سے بارک تلوار سے زیادہ تیس او پل سرات ایسی جگہ ہے کہ اس پر جب اسے جہنم پر رکھا جائے گا اس پر سے گزرنا ہے تو وہاں پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے تین مقامات وہ بتا دیا جہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا یاد ہی نہیں رکھ سکتا تو مدد کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے اور ایک مشکات المسابق کی حدیث ہے حدیث نمبر سرکار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے کسی نماز میں یہ دعا کرتے ہو سنا دعا کیا ہے اللہ کے نبی کر رہے ہیں کون اللہ کے نبی کہ اے میرے پروردگار آپ میرا حساب اور کتاب حسان فرما دیجئے کون کر رہے ہیں نبیوں کے سرطاج افضل الانبیاء سید مرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا سنے ام المؤمنین بی بی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا جب یہ سنے تو عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ آسان حساب سے کیا مراد ہے حساب و کتاب آسان ہو اس سے مراد کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواد دیئے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے نام آمال پر نظر ڈال کر اس سے درگزر فرما دے آمال نامہ تو جیسا بھی ہے ہے ڈال کے نظر انداز کر دیا اگنورنس سے کام لے لیا تو سمجھو کہ وہ حساب یا سیرا آسان حساب کتاب ہوگا کیونکہ میری پیاری بی بی آئشہ اس روز جس کے حساب کی پڑتال جانچ پڑتال کی گئی حساب کتاب لیا گیا تو سمجھو وہ مر گیا اللہ اکبر کبیرہ تو اب اس حساب سے نو آرزو کرنا اخل مندی ہوگی جو ہمیشہ کا پشتاوہ ہے یا پھر اس قرآن پاک کو دھول گردے میں رکھ کر اوپر لحاف میں رکھ دے کے سجادے کے یا پھر بچی کی شادی کا جہز لانے سے پہلا نمبر ون قرآن شریف لے کر صرف جہز میں دے دے کے سمجھ رہے کہ اقل مندی کر دیئے تو یہ صحیح ہے یا تو اس کے لئے ضروری ہے یہ رمضان المبارک کا مخدس مہینہ ہے نوزل قرآن کا مہینہ ہے آج تو اٹھائیر دن بھی پورے ہو گئے ایک اللہ سے کم از کم دعا کر کے اٹھئیے اس بات کا تہیہ کر یہ پکا کہ رمضان المبارک کے بعد ہم قرآن پاک کو سب سے زیادہ پڑھیں سب سے درانے والی ہولناک باتیں بتا رہیں ان سب کو ریالائز کرتے ہوئے اللہ کے فضل کے طلبگار ہوتے ہوئے نور ایمان کے ساتھ اس قرآن پاک کی ایسی قصرت سے تلاوت کریں گے کہ اس نور ایمان کی وجہ سے ہمارے جو دریچے بند ہے جو ونڈوز ہمارے کلوز ہو گئے ہیں روحانیت کے روح کے سول کے اسے ریوپن کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ پھر ہمیشہ کی زندگی میں موت کے بعد کی پشتانی کی نوبت نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق اتا فرما کہ ہم اپنے سب سے بڑے امام سب سے بڑے مرشید سب سے بڑے ہادی سب سے بڑی گائیڈ سب سے بڑے دستور حیات خرآن پاک کو جب امام ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں اس نعرے پر صدق دلی کے ساتھ سچائی کے ساتھ امانداری کے ساتھ سنجید کی کے ساتھ بہت سیریس سنتے ہوئے عمل کرنے کی حاصل حاصل کرے تاکہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کی حلاکت رسوائی سے بجائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین